ہماری حکومت میں وشواس پیدا کریں چاہے ہمارے راجنیتہ ہو چاہے حکومت میں رہنے والے ادھکاری کرنچاری ہو چاہے ہماری جڑی شریح ہو ہم لوگوں کی جواب داری ہے کہ ہم ہمارے جو علف سنکیت بھائی ہیں مسلمان بھائی اور بہن ہیں ان کے منہ میں یہ وشواس پیدا کریں کہ ملک تمہارا ہے تمہیں نیائے ملے گا تمہیں جسٹس ملے گی تمہارے ساتھ کوئی جاتی ہے نہیں ہونے دی جائے گی یہ جواب داری ہم لوگوں کی ہے اور اسے ہم سب نمہانے کے لئے تیار ہیں ڈاکسر آپ کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں میں نے آپ کی تعریف سنی تھی آج میں نے جو مجموع یہاں دیکھا ہے واقعی میں ایسا میں نے کہیں دیں دیکھا آپ کو بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ مہمان خصوصی جناب دیکھ ویجے سنگھ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں آ کر ہماری اس نششت میں ہم تمام لوگوں سے خطاب کیا خواتین و حضرات جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ حضرات سکون اور اتمنان کے ساتھ اخیر تک تشریف رکھیں امام حرم امام خان کعبہ سعود شرعیم حفظ اللہ ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی دعا کے بعد اس اجلاس کا اختتام ہوگا اب باقاعدہ ہم سوال و جواب کے سیشن کو شروع کرتے ہیں چند باتوں کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایک جو اہم اور انتہائی معاصر سیشن ہے یہ اچھی طرح سے ہر سوال کرنے والا یا سوال کرنے والی سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ ضرور بتائیں سوال مختصر کریں ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی اختلافی اور فقہی یعنی مسئل و مسائل والے سوال نہ کریں اور میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی عاجزانہ اور معدبانہ گزارش ہے کہ آپ اور ہم ان تمام ہندو بھائیوں کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کرسچن بھائیوں کے لیے میزبان کی ایسیت رکھتے ہیں ہم اپنے مہمان بھائیوں کا اکرام کریں ان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا پہلا موقع دیں اسی طریقے سے سوال اگر نہ مناسب ہوگا تو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا اس اجتماع کے اندر پانچ مائیک کا انتظام کیا گیا ہے مائیک نمبر ایک میرے بھائی جانب ہے پہلا سوال انشاءاللہ یہاں سے ہوگا مائیک نمبر دو بھائیوں کے سیشن میں ہے بیچ میں مائیک نمبر تین اور چار بہنوں کے سیشن میں ہے اور مائیک نمبر پانچ بالکل آخیر میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں ہے اب میں سوال شروع کرتا ہوں مائیک نمبر ایک میں جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام اور پروفیشن پیشہ بتا کر اپنا سوال شروع کریں میرا نام سنکر بھائی ہے میں سورت سے آیا ہوں اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھوں تر کھانو آئے تھے ان سے میں بات چیت کیا تھا میرا سوال ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے ابھی جب بینم آتا ہے ایم سی پیرڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز آدھا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جاتا ہے کہ وہ پیرڈ میں ہے اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جلم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیرڈ میں جو ایم سی پیرڈ کا جو مٹریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے تو پھر کیا ہمارا پورا سری پاک ہے یا ناپاک ہے اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجئے بھائی صاحب کیا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے اور جب خواتین حیث میں ہوتی ہے اس وقت انہیں عزازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نے پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا مطلب یہ کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے مسلمان کا نہیں یہ جو آپ نے ایکزامپل دیا مثال دی اس سے غلط فہم ہی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیث کے وقت ہوتی ہے جو دیماغ کیا ہے چینجے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل چینجے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل چینجے تک پلیس تو اس چینجے کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں چھوٹ ہے چھوٹ مطلق پنسیشن تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے زلیل کر رہا ہے سمجھ رہا ہے تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیث کے حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ ہے تو اسی چرے کے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بلکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے حدیث بھی ہے ہم جو پیدا ہوئے جو قرآن کی آیت ہے ہم پیدا ہوئے منی سے سیمن اووم اس ویلہ اسپوم ملکے سائیکول ہو جاتا ہے اس کو ہندی میں کیا کہتے اردو میں کیا کہتے ذرا ہم میڈیکل جو سٹڈیز کیا ہم انگریز میں کیا ہوں منسپرم اور اووم میٹ اس کوالڈا زائی گوٹ آپ سمجھے نا تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نانا فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے بغیرہ اس کے وجہ سے نانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن اکثر لوگ گیر مسلمان نے مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے منی ناپاک نہیں ہے ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو مطلب اور جب ڈرائے ہو جاتا ہے اسے نکال تو بس کافی ہے تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہم ہی ہے منی ناپاک ہے ہی نہیں کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے یہ عیسائی کی سوچ ہے a man is born in sin you mean me تو Alhamdulillah تو قرآن کی آیت ہے من من یومنا ایک سپرم سے پیدا ہوئے اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسٹ فلویٹ سے سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر دو میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امساج سے مطلب مکسٹ فلویٹ سے تو اس کا مطلب جو عورت میں عورت میں عورت ہوتا ہے مرد میں منی سپرم ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوئے اور کئی میں نے لکھائی کہنا پاک ہے حب دانسل تو کشتے مائک نمبر تین خاتون سوال کر سکتی ہیں السلام علیکم قریب آجائیں تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے I'm Matilda Dias from Goa working here in Mumbai and I have been working for the last few years in Gal during that time I was really happy during the time of Ramadan and this time was a fasting time those times the Arabs over there they fast and they forgive and they do lot of good things but after that Ramadan eat finish they continue with the same things which have done before Ramadan so it's not fair you know but I believe Islam is beautiful and I really like the way it is بہن بہن کا سوال ہے کئی سال لیکن رمضان رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کمس کم رمضان میں نہ کرو تو اس طریقے سے وہ اور جدوجہت کرتا ہے مسلمان اور جیہاد کرتا ہے کہ کمس کم رمضان میں تمہیں پاش Pearl نماز پڑھو کمس کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھو کمس کم رمضان میں تو قرآن پڑھو عام طور پر وہ들ے وہ تین بار نماز پڑھتا رمضان میں پانچ بار پڑھتا عام طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک آج جماعت چھوڑ جاتی ہے رمضان میں سب جماعت ملتی ہے عام طور پر قرآن پڑھتا ہے ایک دین آر کر کے رمضان میں ہر رس پڑھ رہا ہے زیادہ پڑھ رہا ہے تو یہ قیفیت ایسی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہنے میں شیطان کو خید کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اسی لئے انسان اچھا ہے کہ جو لیول رہتا ہے وہ اوچھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائے پہ جاؤ اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرآن میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈری میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو تو روزے میں ہم بھکا رہتے ہیں کیوں سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو اور اس میں ہر انسان کا تقوی اچھا ہوتا ہے کئی لوگ کے رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے جو فرائد ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاہے زیادہ پڑھے چاجود بھی پڑھے سنتیں زیادہ پڑھے وہ منیمم لیول ہے وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ level of charity may go high during ramضان لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں yes quite a lot آپ مانتے کہ خودا ایک ہے yes i do do you believe idol worship is wrong yes i do do you believe jesus is god yes do you believe jesus is god because i am christian i am born that way so i have to go on sister do you know that islam is the only non-christian faith which makes an article of faith to believe in jesus peace be upon him no muslim is a muslim if he does not believe in jesus peace be upon him we believe that he was one of the mightiest messengers of god we believe that he was the messiah translated christ we believe that he was born miraculously without any male intervention which many modern day christians today do not believe we believe that he gave life to the dead with god's permission we believe that he healed those born blind and lepers with god's permission the christians and the muslims the christians and the muslims we are going together yes we are going together and i am happy but one may ask we are not fighting i know that i think so me in my side correct you are right i really believe islam and i love my religion also but but most of the christians believe that jesus christ is god he claimed divinity in fact if you read the bible there is not a single unequivocal statement in the complete bible where jesus christ peace be upon him himself says that i am god or where he shall worship me i would like to repeat that statement if you read the bible which you believe is the word of almighty god if you read the bible there is not a single unequivocal statement in the complete bible where jesus christ peace be upon himself says that i am god or where he shall worship me in fact if you read the bible in the gospel of john chapter number 14 verse number 28 jesus christ peace be upon him says my father is greater than i gospel of john chapter number 10 verse number 29 my father is greater than all gospel of matthew chapter number 12 verse number 28 i cast out devil with the spirit of god gospel of luke chapter number 11 verse number 20 i with the finger of god yes you are right i didn't say that you are wrong you are just right sir so jesus is also said in gospel of john chapter 5 verse number 30 jesus christ peace be upon him said i can of my own self do nothing as i hear i judge and my judgment is just for i seek not my will but the will of my father anyone who says i seek not my will but the will of almighty god he is a muslim so jesus christ peace be upon him according to the bible as a muslim muslim means a person who submits his will to god jesus christ peace be upon him never claimed divinity he never said that he was god he said he was a messenger of god it's clearly mentioned in the gospel of john chapter 14 verse number 24 he said the words that you hear are not mine but my father's who has sent me it's mentioned in the book of acts chapter number 2 verse number 22 that ye men of israel listen to this jesus of nazareth a man approved of god amongst you by wonders and miracles and signs which god did by him and you have witnessed to it a man approved of god amongst you by wonders and miracles and signs which god did by him and you have witnessed to it so jesus christ peace be upon him was a man he never claimed divinity so i am asking you this is the teaching of the church so would you believe in the teaching of the church or would you believe in the statements of jesus christ peace be upon him which is mentioned in the bible i have no comments all these statements i am mentioning sister are references from the bible i am speaking from my memory what you can do you can go and refer to these verses all these verses are in red letter red letter means jesus christ peace be upon him himself i have said so according to your bible jesus christ peace be upon him was a messenger of god which is also mentioned in the quran he did miracles with the permission of god that does not make him god so i am asking you when jesus never claimed divinity when jesus never claimed that he was god so why are you believing he is god isn't this a blind belief i have nothing to say sir i request you you go home and you do your research yeah then you will understand that jesus christ peace be upon him submitted his will to god but he was never god if anyone who says that he submits his will to god in arabic we say muslim and jesus christ further prophesized about mamma in several places besides in the old testament in the book of deuteronomy chapter 18 verse 19 in the song of solomon chapter 5 verse 16 in the book of isaiah chapter 29 verse 12 he is also prophesized in the new testament in the gospel of john chapter 14 verse 16 in the gospel of john chapter 15 verse 26 in the gospel of john chapter 16 verse 7 as well as jesus christ peace be upon him said in the gospel of john chapter 16 verse 12 to 14 i have many things to say unto you but he cannot bear them now for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth he shall not speak of himself all that year shall he speak this prophecy is nothing but coming of the last and final messenger last and final prophet so jesus christ peace be upon him was one of the mightiest messengers of almighty god allah subhanahu ta'ala but he also prophesized that there is one more prophet to come who would be the last prophet so it's your duty if you believe in jesus christ you have to believe he is a messenger of god and also believe that prophet muhammad peace be upon him is the last and final messenger do you believe prophet muhammad to be the messenger of god sister i do believe that muhammad rasul allah salam is a messenger of god do you believe jesus is a messenger of god nothing to say do you believe he is god or do you believe messenger of god nothing i don't know i request you sister that you see my video says similarities between islam and christianity you will get more knowledge of the bible as well of the quran and i pray to allah subhanahu ta'ala to give you guidance and give you hedaya you do know many things about islam i request you to even study your christianity not just here from here say and hopefully you will get the truth and that day you can really thank almighty god to give you the truth thank you sister mike number 2 assalamualaikum jakir bhai jee my abhishek barma my age 19 mp mp mj muslim oh 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 созн oh a hey it oh oh hey yeah oh I don't I don't know I don't شواب کے بعد آپ یہاں سکتے ترجمہ لینے کے لیے اور ان نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے گھر میں پرابلم ہیں ابھی دوست کے ساتھ رہے رہے بائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی بھی مالی دباؤ کوئی بھی پریشر کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے اپنے دماغ سے کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے اسلام میں بھی حرام ہے اس دیش میں بھی حرام ہے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے اس دیش میں بھی حرام ہے تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے جے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرا سکتے اشدو اللہ اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہ و رسولہو میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ مسلم بن چکے کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اس کے ایک پارا ضرور آپ ادھر آ سکتے اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجد کا ترجمہ آپ آ سکتے اور نام بھی بتا دیجئے مجھے آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا ابھی شیخ برما ابھی شیخ برما ابھی شیخ تو اچھا نام میرے ذہن میں اور آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ اللہ کا عبد اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جنت نصف فرمائیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہتری زندگی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مشکلات کو آسان کرے میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے فیملی میمبرز آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے میرے التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجئے جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجئے کیونکہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیتے جنت ہے آپ کی ان کی نہیں آپ اپنی والدہ کی عزت کیجئے ان کا کہنا مانئے اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانئے اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پینہ ابھی نیلا کلر پینہ اسلام علام نے وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے میری اور خدمت کر رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ آپ سیج پہ آسکتے انشاءاللہ میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا تب تک دوسرا سوال پوچھ سکتے مائیک نمبر چار خاتون کے شعبے میں کوئی غیر مسلم خاتون ہو ان کو موقع دیا جائے اسلام علیکم میرا نامانورد ہے اور میں نون مسلم مجھے ایک سوال پوچھنا میری جو دی 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 وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا گیا تو کیا اللہ پاک انہیں ماں ماف کر کر گئے آپ نے کہا کہ آپ کی دی دی آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی روزہ بھی رکھتی تھی اور مسلم تھی ہو نہیں ہندو ہندو تھی ہندو تھی تو نماز کس طریقے تھی پڑھتی جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی پر اس کی شہادت نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قابل نہیں کر پائے آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی روزہ رکھتی تھی لیکن شہادت نہیں دی تھی ہاں تو کیا وہ جنت میں جائیں گی بہن اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو اگر اسے ایمان کے خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اس کے لیے کافیہ مسلم بننا جس طریقے سے ہندویزم میں دھاگا باننا گنگا جل میں ڈکی خانا یا کرشانیٹی میں اس طرح اسلام میں نہیں وہ خود اور اللہ کے دھرمیانے اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائیں گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی پھر بھی وہ مسلم ہیں تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے تو میرے کھیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی روزہ رکھتی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت لیں گا ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بست پرستی کرتی تھی اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گا قرآن میں لکھائے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تالیس میں اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گا میں آپ کی بھین کو جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پسنٹیج زیادہ ہے ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی بت پرستی نہیں کرتی تھی نماز پڑھتی تھی روزہ رکھتی تھی تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے ایک خدا میں مانتی ہے آپ بودھ پرستی کرتی ہے آپ بودھ پرستی میں نہیں مانتی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنیں میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں میں اپنے دل سے دل سے چاہتے ہیں دماغ سے کوئی بھی دباؤ مالی دباؤ کوئی پریشر دل سے کرنا چاہتے ہیں اب بھالک ہے ماشاءاللہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھورائیے اشدو اللہ الہ اللہ اللہ وَأَشْهَدُو اَنَّا محمدًا محمدًا عبدہو رسول ہو رسول ہو میں اشادت دیتی ہوں میں اشادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں آخری پیغمبر ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے دنیا میں آخرت میں اور آپ کو جنت نصیب فرمائیں ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں نام آپ نے کہا تھا آپ کا نام پہلے انورادہ تھا آپ اپنے آپ کو آئیشہ کہہ سکتی ہے آئیشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا رضی اللہ عنہ میں کہوں گا کہ لیڈی وولنٹیر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے جو میرے بہاپ پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاپ پہ آئیشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ اور ایک بہن کو اسلام کا پھول کرنا ہے اور ایک کو سرہ علیکم والیکم السلام بہن آپ کا نام کیا ہے پورنما آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ بودھ پرستی میں مانتے ہیں نہیں نہیں مانتے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے پر زبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی بھی پریشر کوئی بھی فزیکل پریشر کوئی بھی مالی دباؤ نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی آپ کے من سے آپ کے دماغ سے انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ اس کو دھرا سکتے ہیں اشتدو اشتدو اللہ الہ الہ اللہ و اشتدو انہ محمد عبد عبد و رسول و رسول میں اشادت دیتی ہوں میں اشادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمدے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی جنت میں ڈالے اور میرے کو بھی ایک نام لگا آپ نام چاہتے ہیں ہاں آپ آپ اپنا نام ختیجہ رکھ سکتے ہیں جو ذہن میں آ رہا ہے ختیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہتری زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائے سے کہ اس ٹیج پہ آ سکتے قرآن مجید کا ترجمہ لینے کیلئے مائک نمبر ایک اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں مائک نمبر ایک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام منوچ کمار گوڑ ہے میں یوپی اسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں میں ابھی جس ممبئی میں نیا ہوں مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا کچھ دین ہی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ داد کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھروں جو ہمارے ڈاکٹر زاکر بھائی نے یہاں آپ کے تھروں اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے میں ایک ایسی فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں جو کی اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کی مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے even میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے پھر بھی اللہ تبارکو تعالیٰ کا حسان ہے کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور مجھ کو اللہ تبارکو تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل جس پہ میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار رحمت شیخ صنع اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا جن سے میرے ساری مسکنشپشنز دور ہوئے اور یوں پیسٹ کرنے والا ہوں میری عمر 25 سال ہے میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور اللہ تبارکو تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوزن تھا وہ سارا دور ہو چکا تو اب مجھے ایسی زگے پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکو چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے میمبرز اگینس کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ بلکل اس طریقے سے بلکل نگلیٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یوپیسٹ کے جانتے ہیں پورے یوپیسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا جو مجھے جان رہا ہوگا ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کی مسلمان کے لئے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لئے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا اس بات کو بتانا چاہتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈریکلی ڈاکٹر زاکیر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریتہ ملے گا کر پاؤں گا اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تو مجھے یہ پہلے پتا چلا چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا جو زندگی چل لئے یہ وہ زندگی میرے لئے کافی تھی ماں ہے باہر پہ گھر کا سب سے بڑا تھا ایک بیل اسٹیبلیس فیملی کا بندہ تھا تو مجھے ایسا کچھ سوچتا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہ ہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں ہے لیکن اصل زندگی جو شروع آت ہوتی ہے وہ موت کے بعد اور میرا ہندیو ریلیزن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتے سارے جنم ہیں ہمارے ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتس سے پرتعماستی پھر بھی ہم پرتعما کو مانتے, مورتی کو مانتے دیوے دیوتاو کو مانتے ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے اکم برحمم دوتے و ناستی یعنی کہ بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے ہے ہی نہیں اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاو کو مانتے کہ ہمارا وید ہمیں کیوں سکھانا چاہتا ہے ہندوزہ ہم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے اس زمین پر وہ خود آئے رام بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے بھگوان شریفشت یہیں پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لئے کوئی بھی چیز ریٹن کر کے نہیں دیا آپ لوگوں سے گزاریش کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے سارے بھائیوں سے گزاریش ہے کہ اس کو ایک بار سنے ضرور کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لئے کوئی بھی چیز ریٹن میں نہیں چھوڑی ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی ان کے جانے کے بعد گو سوامی جی نے لکھی تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے یا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے دوسری بات اس پورے ورڈ میں اسے لے کے جڈ تک کی کنٹری ہے اسے امریکہ بھی ہوتا ہے اسے آفشریلیا بھی ہوتا ہے ہندویزم جو ہے صرف اور صرف تین کنٹری ہے انڈیا موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گوشت ہوا ہے اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ود کیا تھا جس سے دسہرہ مناتے ہم ان کے creation کے بعد جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی تو جیت پالی تھی اس کے بعد یعنی کی بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہم ایسا سوچتے ہیں ہندوزم ایسا سوچتا ہے جب انہوں نے کسی سپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی تو آج تک وہ بھگوان کو پوجھنے والے اس دیش میں ہندوزم کیوں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اسلام کا جو میسیج ہے وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے اگر کوئی مسلمان غلط کرتا تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے وہ مسلمان غلط ہو سکتا لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرا پورا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے باٹتے ہوئے ساری بہنوں سے باٹتے ہوئے ساری ماں سے باٹتے ہوئے آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ میری فیملی والے یا میرے یوپی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں ماشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے پیش ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمیریز کر چکے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیش ٹی وی کا میسیج ایک نٹشل میں دیا اور حلمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ تشلو کا ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کیا کوئی معبود نہیں بلکل آپ مانتے ہیں کہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کوئی شک نہیں آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں بلکل ماشاءاللہ آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے ویل سٹیسفیکشن ہے without any pressure ماشاءاللہ آپ تو شادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیش ٹی بھی سے ماشاءاللہ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دورا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو انہ محمد عبد ورسول ورسول ماشاءاللہ آپ کو عربی بھی ایک دب ماشاءاللہ اچھی ہے میں غواہی دیتا ہوں میں غواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ میرے حساب صاحب دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور آپ جو کہنا چاہتے تھے یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے یہ لائف تیلی کاسٹ ہے سورے دنیا میں اور ہماری ویو شپ تقریباً دس کروڑ ہے ہنڈر ملین it is the largest واشت پیوریچول چینل ریلیجیس چینل in the world الحمدللہ سٹارٹس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل کریشن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیچ ٹی وی الحمدللہ اور اس دیش میں بھی کھڑو لوگ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا آج کا مجمع ما شاء اللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ اللہ کی لاکھوں کی تعداد ہے ایک سہلاب ہے ان کے علاوہ کھڑو لوگ پیچ ٹی وی پی دیکھتے ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا آپ کے شورٹ میسیج کو سنا میں اس کے لئے شکرہ گزاروں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے احش و آرام کو ٹھکرایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں ربنا آتینا فِد دنیا حسنتا ہوں وَفِلْ آخرت وَحَسْنَتُكِ نَعْزَابِ النَّارِ میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں جالے آمین آمین سمو آمین جی میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفی کے لئے بول سکتے تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے مصطفی ماشاءاللہ بہت اچھا نام بھائی صاحب چاہتے کہ مصطفی اچھا نام بلکل اچھا نام مصطفی ماشاءاللہ بہت اچھا نام اور آپ اپنے آپ کو مصطفی بلا سکتے ماشاءاللہ گزاری شاہب سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے ضرور آپ سٹیج پہ آسکتے میں پہلے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام لیکن مائک نمبر پانچ میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم بھائی تو ان کو موقع دیجئے مائک نمبر پانچ سلام علیکم جاکر بھائی میرا نام شیوہ شنک ہے ہیدر آباد سے آیا میں فارماس آسیب بھائی اسلام سیکھ لیا اور قبول کرنا چاہا بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں مانتا ہوں آپ بودھ پرستی میں مانتے نہیں مانتوں آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہاں مانتوں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآخری پیغمبر ہے ہاں مانتوں آپ پہ کوئی بھی زور دبا دستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے کوئی بھی دباؤ ہے نہیں ہے مالی دباؤ نہیں فیزیکل دباؤ نہیں آپ آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتے ہاں اپنے ہوش و آواز میں دماغ سے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ دورائیے اشدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدو و رسولو و رسولو میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاءاللہ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی جنت نصیب فرمائیں میرا نام بتا ہے آپ اپنا نام عمر رکھ سکتے عمر عمر نام تھا دوسرے خلفہ راشدین کا دوسرے خلیفہ تھے ردیلہ انہو وہ ایک اچھا نام ہے آپ اپنے آپ کو عمر سے بلا سکتے شکریہ یہ مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو اسلام علیکم میرا نام جناردن کٹی ہے میں چھتی سال کا ہوں تو پہتی سال تلگ میں اندھیر دنیا میں مطلب خویا ہوا تھا ایک سال پہلے ایسا ہو گیا میرے دل اور دماغ میں کہ میں مالک کو خوزنے کے لئے نکلا دنیا بنانے والے مالک کو تو پہلے میں نے اپنے ہندو میں کوشش کیا تھا تو ہندو میں مجھے دیماغ نہیں ملا کریچن میں گیا میں تو کریچن میں مجھے کافی راستہ نہیں ملا اسلام میں آنے کے باعت مجھے صحیح راستہ ملا شکریہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے سے گنے گار انسان کو علم سے مطلب نواز دی ہے اور آج اسلام کو تیرریس سے بدنام کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تیرریس مذہب نہیں ہے یہ گنے گار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سزدے پہ لگ گیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو نون مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے انشاءاللہ اور جاگر صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے ہزار لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ آمین آمین انشاءاللہ اور جاگر صاحب میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ سزدہ صاحب نے کئی مذہب کا مطالعہ کیا پہلے ہندو تھا ہندو مذہب کا مطالعہ کیا حقیقت نہیں ملی عیسائی مذہب کا کیا اسلام کا کیا تو پتا چلا کہ اسلام دن الحق ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہزار لوگ زاکر جیسے ملے میں چاہتا ہوں کہ زاکر سے بہتر ہو زاکر میار نہیں میں بھی ایک ناچیز ہوں آپ کی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے غیق گناہ بہتر بنے اور ہمارے آخری پیغم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ چلے آپ مانتے کہ خدایک ہے ہا جی میں مانتا ہوں آپ مانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں آپ مانتے بدپرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقی پیغمبر ہے آپ پہ کوئی بھی دفرستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی بھی دباؤ مالی معاشی پریشر آپ دل اور دماغ سے قبول کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھر آ سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ عبدو و رسولو میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جدائے خیر دے انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہتری زندگی دے اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جنرم نصیب فرمائے اور آپ کی طرح اور کئی گیر مسلمان کو عداد دے ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں انشاءاللہ دعا ہے اور آپ کی یہ جو ہے چھوٹا سا نظریہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام دہشرتگردی کا مذہب نہیں ہے شاید وہ میرے تقریر سے زیادہ اور لوگوں کے دلوں کو کھولا ہوں گا تو اس کے لئے میں آپ کو جزاک اللہ خیر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کچھ اور آپ کے خاندان والوں کو بھی عداد دے جزاک اللہ مائک نمبر تین ہندو اور میں لشمی پوجاری ساوٹین یانو اور میرا ایکی سوال ہے آپ سے کیا ہندو دھرم میں مچھی کھانا کوئی گناہ ہے میں نے پوچھا کہ ہندو دھرم میں مچھی کھانا گناہ ہے کیا مچھی کھانا گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اگر آپ پڑھیں گے مہابارت انوشاسن پر چپٹ نمبر 88 اس میں دب یودشتر پوچھتے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں گے تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بھیشم جواب دیتے یودشتر سے یودشتر پانڈوں کے سب سے بڑی بھائے ہوتے بھیشم جواب دیتے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتوش رہیں گے اگر مچھلی دیں گے تو دو مہینہ گوش دیں گے تو تین مہینہ خرگوش دیں گے تو چار مہینہ بکرا دیں گے تو پانچ مہینہ سور دیں گے تو چھے مہینہ اگر برٹس پرندے دیں گے تو سات مہینہ ہرن دیں گے تو آٹھ مہینہ اگر بفیلو دیں گے تو گیارہ مہینہ اور اگر غائے دیں گے تو پورے ایک سال پورا منیو دیا ہے اس میں مچھلی بھی دی گئی ہے تو اسلام میں مچھلی خانے کی زیادہ تھے ہندویزم میں بھی یہ غلط فہمی لوگوں کو دگر مذہب سے ملی اس کا پورا جواب جاننے کے لئے ہندویزم میں کس طریقے تھا ہے آپ میری قسٹ دیکھ سکتے is non-vegetarian food permitted or prohibited for a human being کیا گوش کھانا اس میں مچھلی بھی آتی ہے انسانیت کے لئے حرام ہے کہ حلال ہے آپ بین اسلام کے بارے میں جانتی ہیں نہیں آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور اسلام کو جانئے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ اس بہن کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ دے تاکہ اسلام کے بارے میں جانے دین حق کے بارے میں جانے اور امن کے بارے میں جانے مائک نمبر دو میرے نام شدی پروہ ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال ہے کہ نون مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے خطنا کرنا ضروری ہے بھائے کا سوال ہے کہ جب نون مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے اسلام میں جب گیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے بہتر ہے یہ سنت ہے سنت موقع دا ہے بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اگر کوئی کہتا میں خطنا کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان بن سکتا ہوں بن سکتے لیکن بہتر ہے کہ کرے کیوں میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ خطنا کرنے کے خیف فائدے ہیں مثال کے طور پر آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان خطنا کرتا ہے اسے کینسر آف دی پینیس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں کینسر آف دی پینیس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں جب ایک انسان کا خطنا نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوز کہ پریپیوز کے وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے جب آپ اپنے حاجت کے لئے جاتے کال آف نیچر کے لئے جاتے اس وقت کئی خطرے آپ کے پینیس میں رہتے اس سے کئی بیماری ہو سکتی ایچنگ ہو سکتا ہے ہیزیز آف دی پریپیوز ہو سکتا ہے پریپیوز آئیٹس ہو سکتا ہے جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے منی رہ جاتے اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے آرچ سائنس کہتی ہے خطنا کرنا بہتر ہے اسی لئے USA میں مسلم کی تعداد بہت کم ہیں بہت کم ہیں چھے سیتی ہیں پیصد ہے پھر بھی پچاس پیصد سے جیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکہ پیدا ہوتا ہے پوچھنے کے بعد اس کی خطنا کی جاتی ہے اکثر لوگ تو امریکہ میں عیسائی ہے اس کے باوجود پچاس پیصد سے زیادہ سائنس کے بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں خطنا کرتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ خطنا کرنا بہتر ہے انسان کو کرنا چاہے لیکن فرض نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں فالو کرنے کے بعد فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے نہیں فالو نہیں لیکن آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی نہیں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہے آپ اگر یہ مانتے تو آپ اسلام کے پہلے مریلے میں داخل ہو جائے فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے ایک آدمی اگر ایمان لکھے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلے اول رکن ہے فرض رکن ہے باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے ایک اللہ میں مانتے ممکن ہے ہائی چانسز بیری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں ایک بار پڑھوں پھر دو بار پڑھنے لگیں گے کچھ ہفتے بعد پھر تین بار اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے خدا ہے محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑھیں گا کوشش کیجئے ہو سکتا ہے دو فیصد کریں ایک فیصد پھر تین پھر چار لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے آستے آستے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے بھائی سلام ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی اسے ڈر ہے آپ کو ہے نہیں لیکن تو بھی فکر ہے فکر کرنا فرض اگر مسلمان بڑھیں گے تو اور فکر کرنے پڑیں گا کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہے بھلے وہ مشرک ہے بھلے وہ ہندو ہے قبول کرنا چاہتے کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی دباؤ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہے کہ زاکیربان نے بھڑے مجمع میں زبردستی کی نہیں ماننا کل کیجئے آپ دل سے کرنا چاہتے ہاں اپنے دماغ سے ہاں ہوش و آواز میں ہاں ہتنا کرنا ضرور ہی نہیں کرے تو بہتر ہے ضرور ہی نہیں ضرور ہی نہیں آپ کو ڈر لگتا ہے کیا ہوئے شرک پہ بچنا فرض ہے اول اس کے بعد آستے آستے ہو سکتے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا پر نہیں لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا تو آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی محبود نہیں نہیں آپ مانتے بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے محمد صاحب آخری پیغمبر ہے میں عربی میں کہوں گا آپ دھر آئیے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمد محمد عبدہ عبدہ و رسولہ میں غوائی دیتا ہوں میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ اسلام میں داخل ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے شکریہ جزاک اللہ شکریہ نام نام چاہتے رہے ماشاءاللہ سب مجھے جانتے ہیں کہ راجہ نام ہے راجہ نام ہے لیکن تو بھی نام نام بالکل سے میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تا رضی اللہ عنہ اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے بغار سکتے انشاءاللہ میں والنٹیر حضرات سے گزارش کروں گا پانچوں ماہ ایک کے وقت ہمارے پاس کم ہے جتنے بھائی شہادت دینے والے ہوں کلمہ پڑھنے والے ہوں ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے جس ماہ ایک کے قریب اتنے بھی لوگ ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا سکے ماہ ایک نمبر ایک دو اور اسی طریقے سے تین چار جو خاتون کے شعبے میں دو ماہ ایک ہیں ماہ ایک نمبر تین اور چار وہاں بھی جتنی خواتین ہوں اسلام قبول کرنے والی سب کو لائے جائے اور اسی طریقے سے پیچھے کی جانب جو ہمارا ماہ ایک نمبر دو سینٹر پہ ہے اور ماہ ایک نمبر پانچ سب سے آخیر میں ہے وہاں بھی جتنے غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آگے کیا جائے وقت ہمارے پاس کم ہے والینٹیر حضرات بتا سکتے ہیں ماہ ایک نمبر ایک میں کچھ لوگ ہیں دو لوگ ہیں ماہ ایک نمبر دو میں سینٹر پہ جو ماہ ایک ہے بھائیوں کے شعبے میں وہاں کوئی ہیں دو لوگ وہاں بھی ہیں ماہ ایک نمبر تین اور چار جو خاتون کے شعبے میں دو ماہ ایک ہیں وہاں اگر کوئی خاتون ہوں تو مجھے اطلاع دی جائے تین بہنے ہیں تین بہنے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں ماہ ایک نمبر پانچ جو ہمارا سب سے آخیر میں ماہ ایک ہے بھائیوں کے شعبے میں وہاں اگر غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں تو ان لوگوں کا بھی بشارہ دیا جائے بتایا جائے ایک بھائی ماہ ایک نمبر پانچ پہ ہیں میری درخواستے والنٹیرز سے کہ جو بھی غیر مسلمان اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں اسے ماہ ایک کے طرف لے آئے لیکن کس سے بھی زبردستی مت کیجئے وہ خوشی سے آنا چاہتا ہے تو اسے جگہ دی جائے آنے کے لیے اور وقت کی قلت کے وجہ سے ہمیں کوئیسٹنانٹ سے سیشن ذرا کم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آخری سیشن ہے ہم چاہتے کہ ہمارے علماء دین وہ فقر دین سے ان کے بھی سیجیشن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتے اس کانفرنس کے بارے میں یہ سیشن کوئیسٹنانٹ سے سیشن تھا لیکن میرے سمجھ سے کوئیسٹنانٹ سے سیشن سے تبدیل ہو گیا شادہ کی سیشن میں مجھے یاد آرہی اللہ سبحانہ وتعالی کیا اذا جا نصر اللہ والفق ارائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افاجہ فسب بے بحمد رب کا وستغفر انہو قانت ووابہ لاکھو لوگ الحمدللہ السلام کی طرف آ رہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے میری خواہش ہے کہ کم از کم دس لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر گیر مسلمان سے پوچھے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے وقت کی قلت ہوں کہ وجہ سے میں کہوں گا کہ موونگ مائکروفونز ہے آپ اپنا انٹرویو اس سیشن کے بعد دے سکتے مائک کے سامنے کہہ سکتے کیوں آپ اسلام بسند کرتے کیوں قبول کرنا چاہتے یہاں وقت کی قلت کیونے کے وجہ سے میں صرف چاہوں گا کہ جتنے لوگ مائکروفون پہ کم از کم اپنا نام پہلے کہے مائکروفون ون پہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے آپ اپنا نام کہہ سکتے میرا نام بپی پال ہے میں کلکتہ سے آیا ہوں اسلام قبول کرو میرے کو کوئی دوست نے بتایا جو اسلام ایک سانتی دھرم ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا ہے خیر دے بھائی صاحب وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے میں چاہتا ہوں ہر ایک کی بات سنوں لیکن میں علماء الدین رکھے ہوئے لاس تیشن کے لیے آپ اپنی ساری جو وجہ ہے ہم سننا چاہتے یہاں موونگ میکروفونز ہے آپ گیس نانج میں آ سکتے اور اپنا بیان کر سکتے کیمیرے کے سامنے انشاءاللہ آپ کا صرف نام اور کدھر سے وہ کہیے کیونکہ سارے لوگ کا سن سکتے آپ کا نام اور کدھر سے آپ ہے میں ابھی فی 굉장히 ہل ہل پہل کرو سے آیا ہوں ہی آپ کلکتہ سے آپ کا نام کیا ہے میرا نام بابی پال ہے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب میرا نام میں گجرہ سے آیا ہوں میرا نام شنکر ہے شنکر بھائی گجرہ سے دو لوگ پہلی ماک پہ مائک نمبر دو پہ آپ بھائی صاحب آپ کا نام بتا سکتے ہو اور کدھر سے آئے کورلا شاہ کورلا سے آپ کا نام کیا ہے کرن کمار دوسرے بھائے مائک نمبر دو پہ کورلا سے آیا ہوں آپ بھی کورلا سے آپ کا نام کیا ہے سنیل کمار گاؤتم مائک نمبر دو پہ اور کوئی ہے تیسرے بھائے دو ہے صرف مائک نمبر تین پہ کوئی بہن ہے تو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بہن میرا نام پہلے بھارتی تھا بھارتی نام ہے آپ کدھر سے آئے چیمبور سے ماشا اللہ اسلام قبول کرنا چاہتی جی ہاں میں نے اسلام قبول کر چکی ہوں کبھی تھوڑا سال ڈیٹھ سال ہو گیا جی ہاں اب میرا نام عائشہ ہے ماشا اللہ جی اب میں سب کی سامنے قبول کرنا چاہتی آپ نے اسلام ایک بار قبول کیا کافی ہے دوسرے بار دھونہ کی ضروعت میں لیکن پھر بھی آپ اگر چاہتیے لوگوں کو بتائے تو مجھے کوئی حر Unto دوسری بہن آپ کی نام کیا سکتی ہے دوسری بہن کیا ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ماشا اللہ کدھر سے آپ ہے بمبائی سے کی بار سے اندھیری اندھیری ماشا اللہ اندھیری سے اجالے میں آگے ماشا اللہ تیسری بہن میرا نام دولی اروراань میں جلندر سے رہت parameter کدھر سے جلندر میں جلندر سے ماشا اللہ اور کوئی بہن ہے میں کل اسلام قبول کری aesthetic مجھے نام چاہیے نام چاہیے آپ کا نام کیا ہے ابھی سنندا آپ اپنا نام سمیہ رکھ سکتی ہے یہ پانچویں بہن تھی آپ کدھر سے آئے بہن چیمبر سے پانچویں بہن بہنوں کے شعبوں سے چھٹی بہن ہے نہیں ہے کل ملا کے پانچ بہن ہے پہلے مائک پہ دو دوسرے مائک پہ دو خواتین کے شعبوں سے ہے پانچ کل ملا کے ہو گیا ہے نو آخری پانچویں مائک پہ تو یہ بھی بھائی صاحب قبول کرنا چاہتے ہیں گیر مسلمان آپ کا نام کیا ہے جائے پرکاش پاجہ پتی ہے اب کدھر سے پوئے سے ماشاء اللہ جائے پرکاش کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں ماشاء اللہ دس لوگ ہیں میں سب دس لوگوں سے پانچ بھائی پانچ بہن ماشاء اللہ پانچ بھائی اور پانچ بہن ہیں گیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں یقین لگتے کہ خدا ایک ہے آپ ایک ساتھ سب مایکروفون آن کیجئے اور جواب ایک ساتھ دے سکتے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے سب لوگ مانتے ہیں آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ بودھ پرستی میں مانتے ہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی دباؤ کوئی بھی پریشر کوئی مالی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے دماغ سے ہوش و آواز سے کیونکہ اسلام میں زبردستی قبول کرانا غلط ہے اور قبول کرنا بھی غلط ہے اسلام میں بھی غلط ہے اس دیش میں بھی لیکن دیش حوال الحمدللہ ایک ایسا دیش ہے جو ناغرک کو اپنے مذہب پہ چلنے کی عزازت دیتا ہے یہ دیش ہمارا ہندوستان ہے it's the constitutional right for every citizen of India to preach practice his religion and propagate his religion اسی لئے اس دیش میں ہر ناغرک ہر citizen جو بھی مذہب پولو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے عمل بھی کر سکتا ہے اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے it is one of the few countries in the world مرد مرد کے شعبے سے انشاءاللہ قرآن مجلد نہیں آسکتے خوات کے شعبے سے میری علیہ دے سکتی میرے بھی میں کہوں گا اب دور آئیے اشہدو اشہدو کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ماشاءاللہ آپ سب مسلمان ہو چکے ہیں میں اللہ سے روا کرتا ہوں آپ سب کو اس زندگی اور آخرت کی زندگی میں بہترین زندگی دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اور لوگ بھی صحیح دین پہ ہیں آپ کے خاندان والوں کے لیے آپ کے فیملی میمبرز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے انہیں ہدایت ملے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان والوں سے اور اچھا برتا کرو تاکہ وہ جانے اسلام ایک امن کا دین ہے بھلے وہ آپ سے ظلم کرے پھر بھی آپ ان سے اچھا برتا کرو یہ آپ کے لیے فرض ہے صرف وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ چیز مت مانیے اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیے اور آپ ثابت کرو کہ آپ اور اچھے انسان بن چکے ہیں اور جو مرد کے شعبے سے پانچ جو بھائی ہے وہ سٹیج پہ آ سکتے قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے اور بہنوں کے شعبے سے میں علیہ سے درخواست کروں گا کہ میرے بیعاف پہ ان کو قرآن کا ترجمہ دے اور باقی اور لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے فیکل لانچ میں آ سکتے اس کے بعد بھی کر سکتے خواتین و حضرات والنٹیر حضرات سے میری انتہائی آجیزانہ گدارش ہے درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی مجمع کے اندر کوئی غیر مسلم بھائی یا خاتونوں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد جو اسپیکل لانچ ہے یہاں پر ان کو لاکر اسلام کا کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے اور وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں بائی صاحب چاہتے ہیں کہ مائک میں میں اس کا نام رکھوں انشاءاللہ جو میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں آپ اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں محمد میرا بھی نام رکھا ہے میرا دوست ایک باؤں آئے ہیں عبداللہ رکھا ہے اس نے کہا کہ اس کے دوست نے عبداللہ رکھا ہے پوچھے کہیسا نام ہے بہت بہتری نام ہے عبداللہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد الحمدلہ اچھا نام ہے آپ اس نام سے اپنے آپ کو بکھار سکتے ہیں والنٹیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ انہی لوگوں کو آنے کے لئے دیں اسٹیج پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ہی لوگوں کو آنے کے لئے دیں آپ کو ہندی چاہتے ہیں بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ اپنے سسٹر سے کہے کہ وہ بھی ادھر ہے اور وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبود نے اور وہ مانتے ہیں کہ متفرستی غلط ہے وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقی پیغمبر ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں کیونکہ سسٹر کے سامنے کہنا چاہتے ہیں آپ دس لوگ کے سامنے شادہ نہیں دیا وہ بات میں آئے الحمدللہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی انہیں فالو کرے الحمدللہ اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سے گدارش ہے کہ دو خاتون ہیں مائک نمبر تین پر دو خاتون ہیں مائک نمبر تین پر کتنی خاتون ہیں دو پلیز ایک منٹ انتظار کریں گے پلیز ایک منٹ انتظار کریں گے مائک نمبر تین پر کہarme مظاہرہ کریں تمام حضرات سے گزاری شہر کے سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر انشاءاللہ تمام مقررین اکرام ابھی تھوڑی دیر کے درمیان انشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور امام حرم کا بھی تھوڑی دیر خطاب ہوگا اور انشاءاللہ خطاب کا ترجمہ بھی کیا جائے گا بائی صاحب کی التجاہ ہے کہ میں بھی سٹیج پر آکے قبول کرو دے رہی ہو گئے مائک پر آنے کے لئے تو میں اس کے درخواست کو ترق نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ کئی بار پیس کانفرنس میں آ چکے ابھی اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح ہے وہ مانتے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے لئے کوئی معبود نے بدھ پرستی نہیں کرتے وہ یہ بھی مانتے کہ اللہ کے آخری پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بہن اور ہے دو بہنے ہیں مالک نمبر تین پر اور کوئی بہن ایک ہے آپ کا نام کی ہے آپ کی نام کی ہے رضا ہوار امریز اسلام along with his son his wife and his daughter also want to ماشاء اللہ بہن اور بیٹی آپ میکروفون پر آپ کا نام کیے سکتی ہے وقت کی قلت ہے السلام علیکم آپ کا نام کی ہے بہن میرا نام رہانہ ہے میں ان کی بہن ہوں میرے بھائی اور آپ کی بہن نے کہا کہ آپ کی بہن مسلمان نے کہہ چکا تھا اس کے علاوہ یہ ان کی بیٹی ہے اور یہ ان کی وائپ ہے وسودھا اور ویجایا ماشاء اللہ پیچھے اللہ میکروفون پر کوئی ہے میکروفون چار پر کوئی نہیں میکروفون پانچ پر تو یہاں ایک بھائی در ہے ایک بھائی یہاں دو بہنے چاروں ہے میں چاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ پہ کوئی بھی زبادستی کرے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں میرا دل کیا میں بن گیا بہت لوگ پہلے سے بولتا تھا لیکن میرا دل آج کیا میں بن گیا ماشاء اللہ آپ پہ کوئی بھی محلی دواؤ معاشی دواؤ نہیں نہیں آپ دل سے قبول کرنا چاہتے میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غوائی دیتا ہوں میں غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان بن چکے ہیں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی دے دعا کرتا ہوں کہ آپ جنت نصیب فرمائیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے باقی خاندان والوں کو بھی دعا دے وقت کی قلت کے وجہ سے یہ دو بھائیوں کو انشاءاللہ کوئی ٹرانسلیشن ترجمہ دے سکے میں اس بھائیوں کو آپ کے بحاف پر ترجمہ دے دیتا ہوں ابھی اس سیشن کو سماپ کرنے پڑے گا تو اگلے سیشن پہ جا سکے ہم اور وہ بھائی کو انشاءاللہ ترجمہ والیکم سلام آپ کو بھی قبول کرنا ہے آپ کو بھی قبول کرنا ہے الحمدلللہ میرے ذرخواستے کہ قبول کر ایک اور ہیں ایک اور ہیں مائک نمبر دور سے اور کوئی ہے پندرہ بیس سے آدھا تازوالیکم سلام بھائی سب آپ کا نام ارجن اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کدھر سے آپ اسٹھ چمپارن سے آئے ہیں بیار سے بیار سے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے سنتوش سنتوش اور کوئی بھائی ہے اور کوئی بہن ہے اسلام قبول کرنے کے لئے ذاکر کے ہاتھ سے کرنا ضروری ہے ہی نہیں میرے ذبان سے کرنا ضروری نہیں ہے مجمعے میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد اور کوئی بھائی چاہتے ہیں کوئی بھی دوسرے مسلمان پہ جا سکتے ہیں بھلے آپ میرے تقریر سے متاثر ہے پھر بھی میرے ہاتھوں سے قبول کرنا ضروری نہیں ہے جب آپ اتمنان ہو جائے کہ اسلام صحیح مدد پہ آپ وقت مزایا کیجئے فوراً اسے مان لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے محنت کو قبول فرمائیں گا بھائی صاحب جونوں بھائی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے بد پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی دباؤ فیزیکل پریشر مالی پریشر آپ دل اور دماغ سے کرنا چاہتے قبول میں کہوں گا اور اب دھرائی اس کے بعد جو بھی چاہتا ہے انشاءاللہ سپیکرز لانچ کے وہاں سکتا ہے ہمارے بھوز سے وولنٹرز ہیں جو ماشاءاللہ مجھ سے اچھا آپ سے اشادہ کہلائیں گے میں عربی میں کہوں گا اور اب دھرا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 واشدو واشدو انہ محمد محمد عبد رسول میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں معاشرہ آپ مسلمان ہو چکے اللہ آپ کو کیا ہوا انشاءاللہ میں درقاس کو تو والنٹیز سے کہ پہلے دو بھائی اس دو بھائی کو بھی ترجمہ دیجئے ہندی میں چاہندی میں دیجئے گجاتی میں تو گجاتی میں تیلگوں میں کئی زمانوں میں ترجمہ ہیں انشاءاللہ والنٹیز آپ کو دیں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو جنت میں دالے یہ سیشن ختم ہوتا ہے تو آگے ہم بڑھ سکے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ دوکٹر زاکر نائک صاحب انشاءاللہ اب ہمارے درمیان امام حرم مکی شیخ سعود الشرعیم تشریف رکھتے ہیں پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں والآن التمیس من فضیلت الشیخ امام الحرم المکی سعود الشرعیم حفیظہ اللہ ان یشرفنا بقدومہ المیمون اور پھر امام حرم کے بعد میں اس دس روزہ عالمی کونفرنس میں شرکت کرنے والے اپنے تمام مقررین اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ٹیج پر تشریف لائیں مولانا فضیل الرحمان صاحب قاسمی شیخ محمد اشفاق صلفی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مولانا ابو زفر حسان ندوی شیخ عبداللہ مدنی مولانا خالد ندوی غازی پوری مفتی شکیل سیتا پوری شیخ مقیم فیزی مولانا اعجاز اسلم دوکٹر دوکٹر وصی اللہ عباس مولانا ولی اللہ سعیدی شیخ عبدالحادی عمری دوکٹر آرک نور مبارک کاپڑی شیخ سناولہ مدنی دوکٹر شعیب سید برادر اتھر خان شیخ شمیم فوزی شیخ عبدالباسط مدنی شیخ رزوان رفیقی برادر نسار نڈیاد والا والآن التمس من الضیوف الکرام این یشرفونا بقدومهم المیمون الذین جاؤوا معا امام الحرم المکھی نام تفضلو اسی طریقے سے عبدالقادر بھائی سپاری والا اور آٹن صاحب اور جو دوسرے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں خصوصی ان سے گزارش ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام مجھے معلوم بھی نہیں ہے میں ان سے گزارش کروں گا انتہائی آجزی کے ساتھ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں خادر بھائی اور آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ان تشریف لائیں اور بمبئی کے جتنے بھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں دیکھیں وقت کی کمی کی وجہ سے سب کا نام نہیں لیا جا سکتا اس لئے میری گزارش ہے انتہائی آجزانہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں میں بھی نوجوانوں لیکن شیخ کہا کہ اگر میں نے بیٹھوں گا تو وہ بھی نے بیٹھیں گے اس لئے مجبوری کے تحت مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے اور باقی لوگ کھڑ رہا سکتے ہیں اور بھی جو گیسٹ میں چاہتا ہوں جو بنگلہ دیکھ سے گیسٹ آئے مسٹر شمشدین صاحب مسٹر فقر الدین قاضی صاحب ڈاکٹر خالد ان کے والد بیدر آمیر گزدر آپ سٹیج پر آ سکتے ہیں آپ سٹیج پر آ سکتے ہیں